بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائبلر ٹرپل سیون بیلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے یورپی یونین کے ایک ایسے کنٹری کے متعلق جو کہ بہت خوبصورت ہے اور اس کا ویزا کیسے اپلائی ہوتا ہے کہاں پر اپلائی ہوتا ہے اور اس کے ویزا کی کیا کیا ریکوائیڈمنٹ ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے جی فرینڈز تو اس کنٹری کا نام ہے قصوو جو ہے آپ کو بتا ہے کہ خوبصورت کنٹری ہے اور قصوو کو اگر دیکھیں تو یہ اپنا بارڈر بیسیکلی شیئر کرتا ہے سیرویہ البانیا مہسدونیا کے ساتھ یہ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے جی فرینڈز اور مونٹن ایگرو کے ساتھ بھی تو یہ چار کنٹری کے ساتھ یہ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے اور یہ ایک لیٹر لاک کنٹری ہے اس کو کہیں سے بھی سمندر نہیں لگتا اس کے علاوہ اس کا جو کیپٹل ہے وہ ہے پریسٹینہ اور اس کی پاپولیشن ہے وان پوائنٹ ایٹ میلین خوبصورت کنٹری ہے اور اس کے لیے جو یعنی کہ ویزا کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کنٹری میں جانے کے لیے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کے پاس آپ کا ویلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے ان کے افیشل ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کی مینیمم ویلیڈیٹی تین مہینے ہونی چاہیے لیکن میں آہ اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں کہ بہتر ہے آپ کے ساتھ پورٹ کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ چھ مہنے ہونی چاہیے تو پھر آپ جو ہے آہ ویزا utilitygery کریں سب سے بہلے آپ کے پاس پاس طرح ہونا چاہیے جس کی ٹھے مہینے بیلے ڈیٹی ہونی چاہیے آپ نے اپنے ہرم لرنڈ کا آئی دی کا آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ اے ماری ہے تو مارین عیسی تو آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ اے فہر سی جہاں وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے یعنی فямیلی رجسٹریشن سیکیفک entsprech right آپ کے پاس ہونا چاہیے bank statement آپ کے پاسwwww چہیے چھ مہینے پرانی اور bank statement کے ساتھ so bank سے آپ نے maintenance certificate بھی لینا ہے یہ bank statement آپ نے خود online print نہیں کرنی یہ آپ نے bank سے جا کے apply کرنی ہے تو bank والے آپ کو free off charge آپ کو یہ bank statement دے دے جائے ساتھ میں مینٹینر سیٹیفکیٹ بھی مل جائے تھا اور ان کے اوپر بینک کی سٹیمپ لگی ہونی چاہیے اس کے رابعہ آپ کے پاس ہوتل کی ریزرویشن ہونی چاہیے وہاں پہ جانے کے لیے اور جو ہے آپ کے پاس ٹریبل انشورنس ہونی چاہیے تو فرنز یہ ایزی سی چیزیں ہیں جو آپ آرام سے پروائیڈ کر سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو جاب کا کونٹریکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور پیسلیپ آپ کے پاس ہونی چاہیے جو پیسلیپ آپ کے پاس چیزوں کے علاوہ ایک اور ڈاکومنٹ ہے جو کہ وہ بڑا امپارٹن ہے وہ ہے انویٹیشن لیٹر جو کہ آپ کو سوہو سے مگوانا پڑے گا سوہو سے آپ کو کوئی اگر آپ کا کوئی وہاں پہ کوئی جاننے والا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ریکویسٹ کار سکتے ہیں وہ بندہ آپ کو جو ہے وہاں سے انویٹیشن لیٹر آپ کو بھیج سکتا ہے اگر نہیں جاننے والا تو اس کا پھر ایزی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کسوہو میں جو ٹریول ایجنٹ ہے ان سے رابطہ کریں یا کسی ٹوریزم کمپنی والوں سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو جو ہے وہ دے دیں گے تیسرا اپشن یہ ہے کہ وہاں پر اگر آپ سرچ کریں آ لائے تو آپ دیکھیں کہ کسوہو میں کہیں کوئی ایوینٹ ہو رہے ہیں تو آپ ان سے ریکویسٹ کریں تو ان کی ایک جو مخصوص ایک فیز ہے وہ آپ سے چارج کریں گے تو وہ بھی کبھی کبھی آپ کو جو کبھی تو آپ کو وہ فری آف چارج دے دیتے ہیں کبھی پھر اس کے چارج کچھ جو ہوتا ہے وہ اس کے چارجز بھی لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دے دیں گے تو اس طرح سے آپ انیویٹیشن لیٹر حاصل کر سکتے ہیں اب یہ سارے لیٹر ڈاکومنٹ آپ نے ان کی ایک اچھی سی فائل بنانی ہے اور فائل آپ نے اس طرح بنانی ہے کہ ایک فائل میں آپ نے اریجنل ڈاکومنٹ رکھنی ہے دوسری فائل میں آپ نے سب کی کاپی رکھنی ہے اور جس ترتیب سے آپ رکھیں گے ڈاکومنٹ اریجنل اسی ترتیب سے آپ نے فوٹو کاپی کی بھی نگی رکھنی ہے اور ان کی فوٹو کاپی جو ہے اے فور پیج کے اوپر ہونی چاہیے اگر آپ کا یعنی کہ آئی ڈی کارڈ ہے تو اس کی کاپی کار کے آپ نے اس پہ کارڈ کے آزا نہیں رکھنا وہ اے فور پیج کے اوپر ہی رہنے دن ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس یعنی ایک سائٹ پہ اوریجنل ہو جائے گی ڈاکومنٹ ایک سائٹ پہ آپ کے پاس کاپی ہو جائے گی یہ چیزیں ہو جائیں اب اس کا ویزا کہاں پہ اپلائی ہوتا ہے تو اگر آپ پاکستان سے اس کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یا تو جو ہے اس کا ویزا تھائیلینڈ میں اپلائی کرنا ہے یا پھر آپ نے جو استمبول میں اس کی کی کونسلٹ ہے ہائی کمیشن ان کا استمبول میں ہے وہاں پر آپ جو ہے اس کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو استمبول میں جانے سے پہلے یا ٹرکی کا ویزا لینے سے پہلے آپ جو ہے کسومو کی ایمیل کے تو آپ رابطہ کر لیں وہاں پہ استمبول میں تو پھر وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یعنی کہ کیا پراسس ہے کیس طرح سے آپ نے وہاں پہ جانا ہے تو اگر آپ نے جا کے وہاں پہ ٹرکی میں ویزا آپ کو اگر اپلائی کرنا پڑے گا تو پھر یہ کہ آپ کو ٹرکی کا ویزا بھی لینا پڑے گا اس طرح سے آپ ٹرکی میں جا کے وہاں پر جس کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ انڈیا سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں آپ یا تو بھی جو ہے ویا فیس کے دھوپ بھی اس کا ویزا اپلائی ہو جاتا ہے انڈیا سے نہیں تو پھر آپ جو ہے تھائیلنڈ بغیرہ سے وہاں پہ جو ہے اس کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ پراسس ہے اور یہی سیم چیزیں جو میں نے ڈاکومنٹ بتائی ہیں یہ ہی انڈیا نیشنل کے لیے بھی ہیں اور یہی بنگلہ دیشی نیشنل کے لیے بھی ہیں یہ سارے ڈاکومنٹ آپ نے لگا کے ان کا سیم ہی پراسس ہے تو یہ ویزا آپ نے اپلائی کرنا ہے وہاں پہ جا گئے تو فرین اس کا جو ہے وہ آپ آرام سے یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جو ویزا فیز ہے وہ ہے چالیس یورو تو آپ اس کو جائیں کسوموں کا ویزٹ کریں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہاں جانے کے بعد آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوئے ایک خوبصورت کنٹری ہے لوگ بڑے اچھے ہیں اور اس کنٹری میں نائنٹی سیور پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ مسلم ہیں وان پوائنٹ سکس پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ کریشن لوگ ہیں وہاں پر اور ان کی جو افیشل لینگویج ہے وہ ہے سیربین اور البینین اس کے علاوہ وہاں پر ٹرکیش اور بوسنین لینگویج بھی بولی جاتی ہے تو یہ سارا اس کا یعنی طریقہ کا باقی یہاں پہ ایک اور بار بتاؤں کہ جو کسو ہو وہاں پر جو لوگ ہیں وہ انگریش بولتے ہیں اور اچھی انگریش بولتے ہیں اس لیے آپ کو وہاں پر لینگویج بیریر نہیں آئے گا جب آپ وہاں پر جائیں گے ایز ای ٹوریسٹ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سا حیاء رکھے گا پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک ٹیک کیئر اللہ حافظ